حاجت مندان کی حاجات کی براوری کے لئے با آواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابل قاسم محمد والسلاة والسلام على اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین الغر المیامین المنتجبین المكرمین الذین قال اللہ تعالی فی حقهم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُذْهِبْ عَنْكُمُ وِجْسَ أَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَىٰ وَأَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ لَا عَبَدِ الْعَابِدِينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَعُرَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَخِطَابِهِ الْمَتِينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلِلَّغْبِهِ مُعْرِذُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُجِهِمْ مُحَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ مَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ اِبْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ حَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَبْثُونَ الْفِرْدَوْسِ وَهُمْ فِي رَاعَ خَالِدُونَ صَلَوَاتِهِمْ اللَّهُمْ حَافِظُونَ اللَّهُمْ حَافِظُونَ اللہم سعیدنا على محمد رب العزت ہمارے اسلاح و بزرگان اساتذہ فقہاء علماء شہداء جنہیں بھی ہمارے مؤمن ہونے میں حصہ اور کردار انجان دیا ہے ان سب کی بخشش و مغفرت کے لیے بہاواز بلند صلوات اللہم سعیدنا على محمد عزاداران اہلِ بیت سورہ المومنون کی پہلی آیاتِ کریمہ جن میں اللہ نے اوصاف بیان کیے ہیں نشانیاں بیان کیے ہیں یا شرائط بیان کیے ہیں ان لوگوں کے کہ جنہوں نے فلاحِ عبدی حاصل کرنا ہے دنیوی سعادت بھی ان کا مقدر ہوتی ہے اور اخروی سعادت بھی انہوں کو نصیب ہوتی ہے وہی جنت الفردوس کے مالک ہوں گے وہی جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے ان نشانیوں کو آپ کے سامنے روشن کیا جا رہا ہے آئیے اللہ سے التجاہ کریں کہے رب العزت ہمیں ان فلاح پانے والوں میں سے ہونے کی توفیق خیر عطا فرما ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں یا سستیاں ہیں یا غلطیاں ہیں انہیں دور کرنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما ماہِ محرم الحرام کے ایام مقدسہ ہیں اور واضح ہے کہ ان بہترین ایام میں دعاؤں کا قبول ہونا بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے اور پھر ہمیں اگر دعا مانگنی چاہیے تو دنیا کے ساتھ ساتھ بہترین دعا آخرت کی نجات کی دعا ہے خداوند منان ہمارے بزرگان کی آخرت کو بھی بہتر فرمائے ہمارے اسلاف کی آخرت کو بھی بہتر فرمائے ہماری بھی آخرت بہتر فرمائے اور ہماری نسلوں کی آخرت بھی بہتر فرمائے ان دعاؤں کی قبولیت کے لئے بہت عزبالان صلوات اللہ قرآن مجید نے یہ لفظ افلح مفلحون کو بہت سارے مقامات پر استعمال کیا ہے اور اگر آپ قرآن مجید کی طرف توجہ میں کچھ اس طرح جائزہ لیں کہ اللہ نے کہاں کہاں ہم المفلحون فرمایا ہے تو یقیناً ہر جگہ تمہیں اسی ہی قسم کی صفات کا تذکرہ ملے گا جس قسم کی صفات کا تذکرہ سورہ المومنون کی ان آیات کریمہ میں ہے چند روز تک تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ توجہ دلائی کہ جب تک انسان کے پاس ایمان نہ ہو اس وقت تک اس کی فلاح کا کوئی امکان نہیں ہو سکتا اور خوشابخت ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان کا نور جس کا دوسرا نام مودت اہلِ بیت ہے وہ موجود ہے بعض اوقات بعض لوگ ان باتوں کو تأثق پر مشتمل باتیں یا پارٹی بازی یا فرقہ پرستی یا اپنی تعریف خود اس قسم کی باتیں کہہ کر ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں یا بس اوقات یہ شیعہ جو ہوئے یا ایسا کہتے ہیں تو میرے دوست اگر شیعہ وہی بات کہے جو رسول اکرم نے کہی ہے تو اس پہ پھر کوئی بات کرنے کی گنجائش یا تو بندہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کا قائل نہ ہو اور اس کو تسلیم نہ کرتا ہو اور اگر تسلیم کرتا ہے تو پھر کسی مولوی ملا مقرر وائز مفتی کی بات رسول اکرم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا کیا رسول اکرم کی حدیث دونوں شرقوں کی کتابوں میں موجود نہیں ہے یا علی حب کا ایمان و بغض کا نفاق اتنی مشہور حدیث ہے جس کے انکار کی بھی کسی کو کنجائش نہیں یا دوسرے الفاظ میں رسول اکرم نے فرمایا لا یحبوک الا مؤمن ولا یبغضوک الا منافق اے علی نہیں تجھ سے محبت رکھ سکتا مگر وہی جو مؤمن ہوتا ہے اور نہیں تجھ سے بغض رکھ سکتا مگر وہی جو منافق ہوتا ہے نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری چمن چمن کری کری علی 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 نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری اسی لئے صحابہ کرام کی طرف منصوب بھی یہ جملہ کتب احادیث میں موجود ہے کہ جب رسول اکرم کے زمانے کے صحاب سے یہ سوال ہوتا تھا کہ آپ مؤمن اور منافق کی پہچان کیسے کرتے تھے آخر رسول اکرم کے دور میں مدینہ منورہ میں قرآنی سرات کے مطابق تاریخی حقیقت کے مطابق اور ہر دستور کے مطابق یہ بات ثابت ہے کہ مدینہ منورہ کے رہنے والوں میں مومنین بھی موجود تھے اور منافقین بھی موجود تھے وجود منافق کے اقرار سے کسی کو فرار نہیں ہو سکتا البتہ کیسے تم پہچانتے تھے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے تو صحابہ کا یہ جملہ مشہور ہے کنہ نعرف المنافقین بے بغضہم علی ابن ابی طالب ہم منافقوں کو پہچانتے تھے علی ابن ابی طالب کے بغض کے ساتھ سوال ہوتا ہے کہ تم رسول اکرم کے بغض کے ساتھ منافق کو کیوں نہیں پہچانتے تھے کلمہ پڑا ہے رسول کا منافق کی نشانی بن گیا ہے علی کا بغض یہ بات بھی تو سوچ نہیں ہے نا سب نے کلمہ پڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پھر علی کا بغض کیسے منافق کی نشانی بن گئی ہے یوں کہتے کہ ہم رسول کی محبت کو مومن کی علامت سمجھتے تھے اور رسول اکرم کے بغض کو منافق کی علامت سمجھتے تھے میار یا کسوٹی خود رسول کی محبت اور رسول کا بغض ہونا چاہیے تھا صحابہ اکرام نے علی ولی کے بغض کو منافقت کی علامت کے طور پر کیوں اپنا لیا کیا خود کوئی قراغات پاس کی تھی صحابہ نے بیٹھ کر آپس میں مل بیٹھے تھے اور مومن اور منافق کا فیصلہ کیا تھا قرارداد تھی کوئی ان کی اسمبلی تھی کوئی واپس میں سمجھوتا تھا کوئی معاہدہ تھا جو صحابہ کا اختیار تھا اور انہیں کیا تھا معلوم ہوتا ہے نہیں صحابہ نے اپنی کسی قرارداد سے یہ فیصلہ نہیں کیا رسول اکرم کی فرمائشوں کے سائد علیہ فیصلہ کیا ہے اور رسول اکرم کا فیصلہ میں آپ کو سنا چکا ہوں یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق اور یہ رسول اکرم کا فیصلہ حضرت کے اپنے زمانے کے لیے تھا یا ہمیشہ کے لیے تھا ہر بات کو سوچنا ہوتا ہے رسول اکرم نے کیا یہ فقط اپنے طور کی نشانی کے طور پر یہ بات فرمائی تھی یا جو کچھ رسول فرماتے تھے وہ ہمیشہ کے لیے حجت ہے اور ہمیشہ کا فارمولہ ہے ہمیشہ کا منسخہ ہے اس لیے مبارک ہو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں آج بھی حب علی کا نور موجود ہے محبان علی عزاداران آل محمد مشکل مسئلہ اگلا ہے وہ یہ کہ وہ محب علی ہوتا کون ہے حب علی کیا ہے اور حب علی کی نشانیاں کیا ہیں اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ جہاں مؤمنون کا لفظ آئے گا انہی سے مراد محبان علی و محبان اہل بیت و محبان آل محمد ہوں گے اور جو نشانیاں آگے بیان کی جائیں گی وہ ہی بتائیں گی کہ اصلی مؤمن کون ہوتا ہے یہ جملہ ذرا تھوڑا سا تلخ بھی پڑتا ہے بال لوگوں کو تو اس لیے میں کہتا ہوں اپنے کردار کو میعار نہیں بنانا چاہیے رسول کے فرمان کو میعار بنانا چاہیے اور سب سے بڑی زیادتی یہ ہوگی کہ کوئی سامے اہل ممبر سے یہ سوچ کر مجلس سنے کہ یہ میرے کردار کی تائید کہاں کرتا ہے مجھے رازی کہاں کرتا ہے میرے اوپر مور جنتی ہونے کی کب لگاتا ہے تو میرے دوست اپنے آپ کو میعار نہ بنا میعار بنانا ہے تو قرآن کو بنا محمد و آل محمد کو بنا اور اگر ان کے ارشادات کے سائے تلے اپنے اندر کوئی غلطی اپنے اندر کوئی نقص اپنے اندر کوئی خلل نظر آئے تو ہمیں اپنا علاج کرنا چاہیے اہل ممبر کو اپنی طرف موڑنے کی کوشش یا دوسرے الفاظ میں سازش نہیں کرنا چاہیے اور یہی آپ کی مجلس کے لئے اہم ترین مرحلہ ہے باواز بلند صلوات پڑھ لیں اور کل کی میری گفتگو کے مطابق جو قرآن فرماتا ہے وہی محمد و آل محمد نے فرمایا اور جو محمد و آل محمد نے فرمایا یا کیا وہی کوشش قرآن میں ہے اب قرآن آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے پڑھ رہا ہوں پڑھتا رہا ہوں پڑھتے رہیں گے ہم انشاءاللہ تو سب سے پہلی نشانی کیا ہے اللذینہم فی صلاتہم خاشعون وہ مومن فلاہ پانے والے ہیں یا دوسرے الفاظ میں وہ محبان آل محمد کامیابی حاصل کرنے والے ہیں جو اپنی نماز میں خشو خضو ادا کرتے ہوں بڑے آجز اور منقصر ہو کر نماز بڑھتے ہوں اور اگر آپ ہم سے کوئی چاہے نماز والی بات ہی نہ کرو محبان اہلِ بیت کو نمازی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے جو اس پہ ایمان دکھتا ہے وہ باوازِ بلند صلوات پڑھے اب ذرا اتنے بڑے محترم مجمع سے یہ سوال ہے نماز نعمت ہے یا مصیبت ہے سوچ لو کیوں اس لیے کہ جب نعمت ملے تو شکر چاہتی ہے جب مصیبت آئے تو صبر چاہتی ہے مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرنا کامیابی ہے اور نعمت کا مقابلہ شکر سے کرنا فلاح و کامیابی کی دلیل ہے ہمیں نماز کو کس کھاتے برکھنا چاہیے دوسرے الفاظ میں نماز کوئی بوجھ ہے یا نہیں اتو تناک ہے جی جی اندر سے جو ہے اسی کا انسان کو اظہار ہوئے قرار کرنا چاہیے اور اگر کوئی کمزوری ہو تو اس کی اصلاح کرنا چاہیے آؤ ایک اور دلیل کے ساتھ آپ کی توجہ میں یہ بات لانا چاہتا ہوں الحمدللہ ہم فقہ چعفریہ والوں کے ہاں علامان آل محمد اور مومنین مبدت اہل بیت کے ہاں ہر نماز کے آخر میں سجدہ شکر ہے یا نہیں تو جو ہے نا امت مسلمہ کے سارے فرق نمازیں پڑھتے ہیں لیکن سجدہ شکر ہر نماز کے آخر میں کون دیتا ہے آپ نے بکثرت یہ منظر دیکھا ہوگا مدینہ میں دیکھا ہے مکہ میں دیکھا ہے دیگر بہت سارے مقامات پر آپ کو یہ منظر نظر آتا ہے نماز لاکھوں کی تعداد میں جماعت کی ہو رہی ہوتی ہے امام مکہ اور امام مدینہ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں یا اس قسم کے آلہ لوگ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں لاکھوں کو ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں لیکن کہ نماز کا اختتام کس پہ ہوتا ہے نماز سے مراد جب یعنی مسلح چھوڑ دیتے ہیں عموماً دعا مانگی اور مسلح چھوڑ دیا جتنی دیر بھی وہ مسلح پہ بیٹھے آخری عمل ان کا کیا ہوتا ہے دعا مانگی اور مسلح چھوڑ دیا آپ لوگوں کے ہاں راسم کیا ہے فقط دعا مانگتے ہی مسلح چھوڑ دیتے ہیں یا ایک سجدہ شکر کر کے مسلح چھوڑ دیتے ہیں یہ سجدہ شکر ہم شیعان آل محمد نے خود سے بنایا ہے یا اپنے اہمہ سے لیا ہے اپنی نماز کو ہم جائزہ لیں یہ سجدہ شکر ہم نے ہمارے علماء نے ہمارے مفتیان نے ہمارے مجتہدین نے گھڑا ہے خود بنایا ہے اور نماز میں شامل کر دیا ہے یا یہ ہم نے در اہل بیت سے نعمت حاصل کی ہے تو جواب یہ ہے کہ ہم تو نماز بنانے والوں میں سے نہیں ہیں ہم نماز ماننے والوں میں سے ہیں نماز ہو یا کوئی اور حکم ہم ہیں ماننے والوں میں سے لینا ہم نے در اہل بیت سے ہے اس یقین کے ساتھ کہ جو کچھ اہل بیت کے دروازے سے ملے گا وہی ہوگا جو رسول کے دروازے سے آیا ہوگا اور یہ مفہوم ہے انا مدیوت العلم والیون باب وہاں کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے پس دروازے سے جو کچھ ہمیں نصیب ہوگا دراصل وہ مدینہ سے ملا ہوگا مدینہ سے ملا باب کو باب سے ہم نے خیرات لی تو کیا آپ سب اس دروازے کے گداغر ہونے پر فخر کرتے ہیں یا نہیں یہ دروازہ جو باب مدینہ علم ہے اس کا جو جو گداغر ہے اور اپنی اس گداغری پر ناز اور فخر کرتا ہے وہ اظہار تشکر کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں اللہ اکبر یا علی اللہ امہ صلی علی محمد جو انداز آپ اس سجدہ شکر جو آخر نماز میں آپ دیتے ہیں جو انداز اس میں آپ اختیار کرتے ہیں یہ انداز بھی سیرت علی سے لیا گیا ہے چونسا انداز آپ سجدہ شکر کو زیادہ توجہ کیجئے آپ کیسے کرتے ہیں پہلے رکھتے ہیں پہشانی پھر رکھتے ہیں دایا رخصارہ پھر رکھتے ہیں بایا رخصارہ پھر رکھتے ہیں پہشانی گویا دو سجدے ہوتے ہیں جن کے درمیان ایک مرتبہ دایا رخصارہ زمین پر رکھا جاتا ہے دوسری مرتبہ بایا رخصارہ زمین پر رکھا جاتا ہے یہ رخصارے یا پہشانیوں کے کنارے زمین پر رکھ کے سجدہ آئے شکر کرنا یہ وہ سیرت ہے جو مولا علی نے اس وقت اپنائی تھی جب شب حجرت بستر رسول پر سونے کے لیے رسول اکرم نے حکم خدا کے ساتھ مالی مولا کو بلائی تھا اور فرمایا تھا حکم ہوا ہے مجھے کہ میں مکہ چھوڑ کر چلا جاؤں میرے قتل کے منصوبے بن چکے ہیں چالیس سے زیادہ ننگی تلواروں والے میرے گھر کا محاصرہ کر چکے ہیں یا علی تم میرے بستر پر سو جاؤں اور میں چلا جاؤں واقعہ تو آپ کا سنا ہوا ہے اب امیر المومنین علی نے حضرت رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تاریخ کے مطابق جو پوچھا یہ نہیں پوچھا کہ میں اگر بستر پر سو جاؤں تو میں کوئی تھیسی تک اجنا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ کچھ نہ کچھ زمانت لیتا ہے کچھ نہ کوئی یقین دیہانی کراتا ہے ہاں اور پھر اگر رسول زمانت دے دیتے تو بات تو بڑی عجی تھی لیکن عجیب ہے علی کی رسم اور علی کی سیرت اور علی کی سوچ اور علی کی فکر یہ نہیں پوچھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اتنا ضرور پوچھا یا رسول اللہ اگر میں آپ کے بستر پر سو جاؤں آپ محفوظ رہیں گے آپ مامون و محفوظ رہیں گے آپ بچ جائیں گے تو جب رسول اکرم نے اس سوال کے جواب میں کہا ہاں خررہ ساجدن لے شکر علی سجدہ شکر میں کر گئے گر گئے اور علماء نے اس مقام پر یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلا وہ رخصارہ جو شکر کی نیت سے زمین پر رکھا گیا وہ علی ابن عبی طالب کا یہ رخصارہ تھا علی حیدہ علی کرکٹ جیت کر سجدہ میدان کرکٹ میں کرنا اور ہے رسول کو بچانے کے لئے تلواروں کی قتل گاہ پہ سونے کے لئے سجدہ کرنا اور ہے یا آئلے تو جو کیجئے پوچھنا ہوں علی نے سجدہ شکر کیا کس نعمت پر آخر شکر کہا کیا جاتا ہے جب نعمت ملے ابھی میں اعز کر رہا تھا نعمت ملے تو کیا کیا جاتا ہے شکر مسیبت آئے قرآن کہتا ہے بشارت دے دے میرے نبی ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پہ کوئی مسیبت آئے تو وہ صابر ثابت ہو ان کو بشارت دے دے قرآن کی اس آیت کے مطابق بھی سبر لگا ہے ساتھ مسیبت کے اور شکر یہ ہوتا ہے ساتھ نعمت کے علی نے کیا کیا سجدہ شکر آئیے دھوڑیے کون سی نعمت علی کو ملی جس کے نتیجے میں علی نے سجدہ شکر کیا یہاں واقعہ آپ کے سامنے ہیں کوئی سونا مل گیا کوئی چاندی مل گئی کوئی گھر مل گیا کیا مل گیا علی کو کہ جس کے نتیجے میں علی نے سجدہ شکر کیا تو اور کوئی جواب نہیں بن سکتا مگر یہ کہ علی اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ اس سے بڑھ کر اور تیرا احسان اور انام کیا ہو سکتا ہے کہ تُو نے مجھ علی کو اپنے نبی کا فدیہ بنانا پسند کر لیا یہ ہے وہ نعمت جو علی کی سوچ میں انام ربانی ہے اور اس کے لئے علی سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں حالانکہ اگر کوئی اور ہوتا تو کہتا ٹھیک ہے تلوانے چلیں گی میں سبر کروں گا لیکن علی سبر نہیں کر رہے بلکہ پس معلوم ہوا علی کی فکر یہ ہے کہ جان جائے تو بے شک چلی جائے یہی نعمت ہے کہ میں اپنے رسول پہ قربان ہو جاؤں اور قربان باہ پہ سو جاؤں پس عزیزو اس سائے تلے میں علیوانوں سے پوچھتا ہوں نماز نعمت ہے یا مسئبت یہ جو نماز کے آخر میں آپ سجدہ دیتے ہیں سجدہ شکر یہ کس چیز کا سجدہ شکر دیتے ہیں کوئی نعمت آپ کو ملی ہے جس کے آخر میں آپ سجدہ شکر کر رہے ہیں کیا میں یہاں یہ کہوں کہ جو گھر میں مجھے کھانا ملا ہے اس کا یہاں کہ شکریہ آدھا کر رہا ہوں یا جو رزق میں گست ملی ہے اس کے شکریہ آدھا کر رہا ہوں یا جو صحت ہے ہر چیز قابل تشکر ہے ان نعمتوں کے قابل تشکر ہونے سے انکار نہیں لیکن ہر نماز کے آخر میں خاندان آل محمد کی طرف سے تجھے سجدہ شکر اسے کھانا یہ اشارہ ہے اور دلیل ہے اس بات کی کہ جو نماز تو نے پڑھی ہے یہ نعمت الہی ہے اس کا شکر ادا کر کے اٹھ کتنے نیک بخت ہیں وہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور صیرت اہلِ بیت کے مطابق شکر بھی کرتے ہیں اب فرمائیے علی 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 تو ہم نماز کو اس لائق مانے کہ اس سے چھٹی ملنی چاہیے جو نعمت ہوتی ہے اس کو مانگا جاتا ہے جتنی بھی زیادہ ملے اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو مصیبت ہوتی ہے اس سے جان چھڑائی جاتی ہے اور اس سے بچا جاتا ہے اب فرمائیے جب اعلان ہوتا ہے مسجد سے خیعہ علی السلام یہ کس چیز کیسے بلایا جا رہا ہے آؤ مصیبت میں یا آؤ نعمت میں اگر کسی مسجد سے اعلان ہو آج جو آئے گا اس کو دس تولے سونے کی ایک اینٹ دی جائے گی کیا خیالیں بلکہ پھر تو یہ سوچا جائے گا کہ کون نہیں آئے گا سب آئیں گے اب پھر اسی مقام پر سوچنے کی ضرورت ہے آیا وہ نماز جس کو حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح حیعہ علی خیر العمل کے ساتھ بنایا جاتا ہے وہ دس تولہ سونے کے برابر ہے اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے کیسی چیز ہے خود غور کرو حیعہ علی الصلاح کے ساتھ جڑا ہوا ہے حیعہ علی فلاح اب فلاح کسے کہتے ہیں وہی جسے قرآن کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون جسے قرآن کہہ رہا ہے اولائک علی حدم من رب ہم و اولائک مفلحون اس فلاح کو ذرا سمجھئے یہ کتنے تولے سونے کے برابر ہے بیان کرنا میرا کام ہے وزن کرنا آپ کا کام ہے عمل کون کرے گا معلوم ہوا امت مسلمہ کی جس انداز کی تربیت ہونی چاہیے تھی اس انداز کی تربیت نہیں ہے وَنَّا حِيَّ عَلَى السَّلَاح کا اعلان کبھی خالی نہ جاتا لوگ اس سے تنگ نہ پڑتے لوگ اس سے خوش ہوتے اپنی ہر نعمت الہی کو چھوڑ کر اس بڑی نعمت والی کی طرف جاتے کیوں اسی نعمت کو خدا کہہ رہا ہے عَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَل خیر الْعَمَل کا مانا کیا ہے تمام انسانی مصروفیات میں سے سب سے بہترین مصروفیت اللہ کرے ہم کچھ نہ کچھ فکری طور پر تو قائل ہو جائے اور پھر اللہ کرے کہ ہمارے رواجات اور ہمارا ماحول اور ہمارا معاشرہ ان چیزوں کی طرف جائے اور رائد ہو جائے یہ بات کیا خیال جب حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی حکومت قائم ہو جائے گی اور وہ جس کے لئے ہم اللہ معجل فرج وسہل مخرجہ کی دعائیں مانگ رہے ہیں وہ تو شریف لائیں گے اور ان کا نظام عدل اس دنیا پر قائم ہو جائے گا تو حیال السلاح کا جواب کیسا ہوگا جائیں گے لوگ یا بازاروں میں رہیں گے جی ایسر اچشم تخیل میں تو سوچئے کیسا ماحول ہوگا مسجدیں خالی ہوں گی یا مسجدیں بھری ہوں گی کاروباروں کو تجیبی جائے گی یا نماز باجمات کو تجیبی جائے گی تو کیا خیال ہے جب تک وہ نہ آئے ہمیں ویسا نہیں کرنا چاہیے اور یہ بھی سوچنا ہے اللہم معجل فرجہ اے اللہ جلدی کر ان کے ظہور میں اس جلدی سے مرات کتنی جلدی ہے آخر ہمیں اپنے دعاوں کا مانا بھی تو پتا ہونا چاہیے اگر دعا دل میں رہو تو زمانی دعا تو رکھتا ہے ایک توتے کا رکھتا ہے ہم توتے کی رٹو والی بات کرتے ہیں یہ یقینی اور قلبی انداز میں معرفت کے ساتھ دعا مانگتے ہیں اور اگر معرفت کی دعا ہے تو مجھے فرمائیے آپ سب میں مجھ سمیت ہم کہتے ہیں اے اللہ ان کو جلدی بھیج جلدی بھیج ذرا اس جلدی کی مجھے لیمٹ تو بتائیے کتنا جلدی ایک مہینہ بعد ایک ہفتہ بعد کل تک اگلے گھنٹے تک جی ہنے یعنی اسی پل اسی لمحے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ اسی لمحے تشریف لائے یہ فقط لفظ ہے یا حقیقت ہے یہ لفظی دعا ہے یا واقعی قلبی تمنا ہے اور اگر حقیقی اور قلبی تمنا ہے تو پھر ذرا سوچ تو سہی اگر وہ ابھی آ جائے ابھی میرے سامنے آ جائے تو کیا میں اس لائق ہوں اگر اگر میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں بنا چکا تو پھر ان کا آنا میرے فائدے میں ہے یا میرے مقصان میں بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے کسی کی زمین چھینی ہوئی ہے کسی کا گھر چھینہ ہوا ہے کسی کا کسی بھی طریقے سے حق چھینہ ہوا ہے وہ بھائی جو بہنوں کا حق لیے ہوئے ہے وہ بھائی جو چھوٹے بھائیوں کا حق چھینے ہوئے ہے وہ ہمسائے جو ہمسائوں کا حق چھینے ہوئے ہیں وہ بڑے جو چھوٹوں کا حق چھینے ہوئے ہیں وہ جاگیردار جو مزاروں پہ ظلم کیے ہوئے ہیں وہ سرمایہ دار جو ملازموں پہ ظلم کیے ہوئے ہیں نرزے کہ اگر کسی نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے اور اب توجہ طلب باتیں اس لیے کہ ان باتوں کو کرنے سے بساوقات بات سامین کو تکلیف ہوتی ہے وہ کہتے ہیں فضائل بیان کرو فرائض بیان نہ کرو اور ہر فضیلت کے ساتھ فرض جڑا ہوا ہے حضر یہاں میرے لفظ کو پا جائیں گے یا نہیں مولا علی ہو یا اہمہ کوئی امام برحق ہو حتی کہ امام زمان جل اللہ تعالی فرج شریف ان کی ہر فضیلت کے ساتھ تیری کوئی نہ کوئی ذمہ داری جڑی ہوئی ہے تو اس لیے ہمیں ان کی تشریف آوری سے پہلے اصلاح اپنی کر لینی چاہیے یا نہیں اور نماز کے بارے میں کیا کرنا چاہیے میں اپنے بیٹے کو وسیعت کر چکا ہوں میری نماز میرے بعد پڑھا دینا یہ بڑے نیک لوگ اپنے مقام پر سمجھتے ہیں کہ میرا فلانا فریضہ ادا کر دینا میں نے تو ساری زندگی فلانے کا حق ادا نہیں کیا میرے بعد اس کو دے دینا تجھے کیسی تیرا ہی تو بیٹا ہے عام طور پر بیٹے کا معنی وراست کا ہوتا ہے جن مال کی محبت سے تو سرشار تھا تیرا بیٹا بھی تو اسی جذبے کا مالک ہوگا اور اس لیے میں نے کئیوں کو دیکھا ہے کہ آخر میں افسوس کرتے ہیں دے بیٹھتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں اور پھر نہیں اس لیے معصومین کی نصیت ہے جو کرنا ہے خود کر دوسرے کے حوالے نہ کر جبکہ قرآن تو کہتا ہے فقط نمازی ہی نہیں ہونا چاہیے ایسا نمازی ہونا چاہیے کہ اس کی نماز کے اندر اس کی اجزو انکساری جھلک رہی ہو ایک مطمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 حالت نماز میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز بڑھ رہا تھا اور اپنی داڑی سے کھیل رہا تھا داڑی سے بھی کھیل نہ ممکن ہے ہوگی تو کھیل جائے گا اور اتنی ہوگی کہ اس سے کھیل جائے اور ما شاء اللہ ہمارے لئے تو معاملہ بڑا سہلہ اور آسان ہو گیا ہے لیکن کئی بندے ہو سکتے ہیں بہنرہ جو بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ تو رسول اکرم کے جملے کے حوالے سے ہے رسول نے جب اس بڑی داڑی والے کو اپنی ریش سے حالت نماز میں کھیلتا ہوا دیکھا فرمایا اگر اس کے دل میں خشو ہوتا تو اس کے آزا میں بھی خشو ہوتا رسول اکرم یہ فرما رہے اصل خشو کا مرکز ہے قلب اگر قلب اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سامنے آجز و منکسر بنائے اس کے خوف میں دبا ہوا ہو تو انسان کے بدن کا ہر عزو بھی اس سے وہ خشو و خضور اور عجز انکساری کا اظہار جھلکتا ہے جیسا کہ کل میں نے آپ کو عرض کیا تھا ملازمین نوکروں کی حرکتیں اپنے افسروں کے سامنے بتاتی ہیں کہ یہ اپنے افسر سے کتنا درتا ہے اور کتنا گھبراتا ہے اس کے دل میں کتنا افسر کا خوف ہے ماشاءاللہ آپ پولیس والوں کو تو اکثر دیکھتے ہیں جب افسر آتا مارتے ہیں یہ اور زیادہ تابدار ہو جاتے ہیں فوج کی بھی یہی تربیت ہے پولیس کی بھی تربیت ہے دیگر بہت سر آفیس کی بھی یہی تربیت ہے جب باس آئے گا جب سربرا آئے گا جب سارا آئیں گے تو آگے کیا ہوگا عجیب انداز سے ان کا کھڑا ہونا ان کا بیٹھنا ان کا حرکت کرنا ایک خاص رویش میں چلا جاتا ہے اے کاش ہم جب نماز میں اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اگر آپ میرے اس لفظ کو برداشت کر لیں اور ناراض نہ ہو تو کہنے کی اجازت دیں اگر کوئی اپنی داڑی سے کھیلے اس میں تو خوشو نہیں اور جو داڑی مڑا کے آئے اللہ کے سامنے میں میں ایک مشکل بات کہتی ہے رسول اکرم کے سامنے آئے مڑا کے آئے علی امیر المولین کے سامنے آئے تراش ریش تراش ہو کے آئے یہ تو ضرور خاش نمی سے شمار ہوگا نا کیا جس نے یہ اقدام کیا ہے اس کا دل اللہ سے درا ہوا ہے وہ تقوی اس کے اندر موجود ہے جسے قرآن متقی کے لفظ سے یاد کرتا ہے عام طور پر تقوی کا معنی خوف خدا ہی سے کیا جاتا ہے اور یہ بھی بات سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کوئی درونی چیز ہے کس سے انسان درے اس کی بھی حقیقت کو اہم 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 مگر اللہ کے عدل سے اور عدل ہوتا ہے کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا جس چیز کا وہ مستحق ہے اس کا حق اس کو دینا پس میرے عزیز دوستو خدا وند تعالی سے التجا کریں کہ رب العزت ہمیں نمازی ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اور اجز انکساری کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے جتنے مستحبات اور عداب ہمیں نماز پڑھنے کے لئے سکھائے گئے ہیں وہ سارے عداب اور سارے مستحبات دراصل خشو سے عبارت ہیں وقت تھوڑا ہوتا ہے بندہ ساری بات لمبی نہیں کرتا اشارتا کہہ دیتا ہوں حالت قیام میں انسان کی آنکھیں کہاں دیکھ رہی ہو انسان کے ہاتھ کہاں کھڑے ہو انسان کے قدموں کی حالت کیا ہو کیا یہ مستحبات نماز میں ان چیزوں کا تذکرہ ہے یا نہیں یہ عداب نماز میں چیز کا تذکرہ ہے یا نہیں کہ جب حالت قیام میں ہو ایک تو تیرے بدن پر لباس کامل ہونا چاہیے قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب نماز میں جاؤ اپنا سب سے بہترین لباس پہن کے جاؤ لیکن اگر انسان لباس تو بجائے خود پورا لباس ہی نہ پہنے آدھا لباس پہنا ہوا ہو اکڑ کی طرح کھڑا ہوا ہو ہاتھ کہیں ہو نظریں کہیں ہوں کیا اس کو خشو کہا جائے گا ایک دن حضرت نے ایک شخص کو دیکھا تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا اور جلدی جلدی رکوع سجود کر رہا تھا فرما کہ اگر یہ شخص اسی حالت میں نماز پڑھتا ہوا مر گیا جس طرح کہ ایک قوہ زمین پر پھلے مار رہا ہوتا ہے تو جہنم جائے گا میرے خواہ میں آپ بہت زیادہ ناراض ہو جائے گے بس چند جملے میں نے اس حوالے سے آپ کی نظر کی اور چاہتا یہ ہوں کہ اٹھو کتاب پڑھو علماء سے ملو اور نماز کے جتنے قسم کے مستحبات ہیں ان سب سے آگاہ ہو جاؤ اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو اس لیے کہ وہ علم بوجھ ہے جس کے ساتھ عمل نہ ہو امیر الممنین کے اشار ہے علم بدون العمل وعال علم علم ہو عمل نہ ہو یہ علم وعال بنتا ہے عمل ہو علم نہ ہو یہ عمل گمراہ ہی بنتا ہے تو اس لیے ہمیں علم بھی ہونا چاہیے یا نہیں اور عمل وہ بھی ہونا چاہیے یا نہیں خدا ہمیں علم و عمل کی دولت سے مال مال فرمائے جو اپنے حق میں مخلصانہ دعا کو قبول کرونا چاہتا ہے کہ سلوات وسیلہ قبولیت دعا ہے باواز بلند سلوات محمد اللہ محمد کیا خیال ہے ان دعاوں سے آپ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ میں وہ دعایں نہیں منگا رہا کہ اللہ آپ میں سے ہر ایک کو ایک کوٹھی دلوائے ایک کار دلوائے ایک محبت دلوائے یہ کرے وہ کرے وہ باتیں بھی اپنے مقام پر سچ ہیں میں ان کے سچ اور حق ہونے سے انکار نہیں کرتا لیکن آئیے کچھ یہ پہلو بھی دیکھئے یہ بھی دعاوں کا پہلو ہے جس کا تعلق انسان کی آخرت کی فلا کے ساتھ ہوتا ہے تو اپنے نمازی ہونے اپنے خاشے ہونے اور اپنے متخی ہونے کے لئے جو اللہ سے التجا کرنا چاہتا ہے قلب کے ساتھ وہ باواز بنن صلوات اللہ پہلی صفت کا تعلق نماز کے ساتھ دوسری صفت اللہ فرماتا ہے والذین ہم عن اللغو مغرزون وہ مومن عبدی فلا پائیں گے وہی جنت الفردوس جائیں گے وہی ہمیشہ کے لئے جنت پائیں گے جو لغو سے اعراض کرتے ہیں لغو کیا ہوتا ہے ہر بے مقصد گفتگو اور ہر بے مقصد عمل اور ہر بے مقصد و بے فائدہ فعل اس کو لغو سے تعبیر جسے آپ فضول کہتے ہیں دوسری کبھی لغو سے گزر رہے ہو تو اس طرح گزر جاتے ہیں جیسے کوئی کریم اور شریف انسان کنی کترہ کے گزر جاتا ہے تو فرمائیے آج ہمارے ماحول میں کچھ لغو بھی ہوتا ہے یا نہیں ہم نے تو لغو کی مشین اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے جس کو آج کل کے الفاظ میں ٹی وی سے یاد کیا جاتا ہے ٹی وی پر جو کچھ نونما ہوتا ہے جن کے قبضے میں ہے وہ سٹیڈیو کا مرکز جہاں سے یہ سب کچھ نشر ہوتا ہے وہاں بیٹھنے والے لوگ کتنے لغو ہیں اور کتنے حقیقت کیا خیال ہے شریعت نے جس بات کو گناہ قرار دیا ہے وہ لغو ہوگا یا نہیں کیسا ہو سکتا ہے کہ شریعت ایک اچھی اور حقی معنی بات کو اور حقی معنی عمل کو لغو کہہ کر اس کو گناہ قرار دے اسی لئے مفسرین نے یہی کہا ہر گناہ لغو ہے اور ہر غنا لغو ہے گانا بجانا لغو ہے یہ آج کا امتحان پہلے سے سخت ہے کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا اگر کوئی گانا سننے سے محبت بھی رکھتا تھا تو اسے وہاں جانا پڑتا تھا جہاں گانے والے یا والیاں موجود ہوتی تھی اور وہاں جانے کے لئے بھی اسے اپنی شرافت کو قتل کرنا پڑتا تھا ان محلوں میں جانا شریفوں کا کام نہیں ہوتا تھا اور نتیجہ شورفہ بچ جاتے تھے اس لغوی حرکت سے لیکن آج مشینے ہی ایسی ایجاد ہو گئی ہے کہ گانے والی مر گئی اور اس کا گانا آج تک موجود ہے اس کا رقص موجود ہے اس کی بےہدگی موجود ہے اس کی بےہیائی موجود ہے نوجوانوں کے حیاء کی قاتلہ آج تک اپنے قتل سمیت موجود ہے بدن اس کا خاک میں خاک ہو گیا ہے لیکن اس کا گناہ در لگتا ہے ایسی باتوں سے تو رکھو میرے دوست جھوٹ لگو ہے میں تو کیا کہوں آپ کو آپ کے انکرز جو بیٹھ کر تفسرے کر رہے ہوتے ہیں اور جو ان کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے باتوں پہ باتیں بنایا جا رہے ہوتے ہیں اللہ کرے کہ یہ تولے کہ کتنے تفسرے ہمارے لگو ہے اور کتنے حقیقت اور مومن جو لغو سے مو پھیرے گا وہ فلا پائے گا اس لیے میرے محترم دوست میں اس سے زیادہ تفسیل میں نہ جاؤ تو بہتر ہے بہت ساری باتیں لغو ہیں بہت ساری حرکتیں لغو ہیں بہت سارے مناظر لغو ہیں ہمیں اپنے مقام پر اس چیز کا جائز لینا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں کتنی لغویات رواج پا چکی ہیں اور ہمیں ان سے بچنے کے لیے کیا کوشش کرنا چاہیے یہ جو کچھ سینما میں ہوتا ہے یہ عبادت ہوتا ہے یا لغو ہوتا ہے بڑے بڑے لوگ وہ برگئے جو کہہ گئے موسی کی روح کی قضا ہے جبکہ حدیث نے کہا غنا اور موسی کی قضی ہے معصوم فرماتے ہیں ایک چیز غنا قضی کی قضی ہے دوسری طرف سے ایک بہت بڑی شخصیت کہتی ہے وہ روح کی قضا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہیں وہ روح اس کو تو نہیں کہہ رہا جسے قرآن نفس امارہ بسو کہتا ہے کیا قرآن نے کہا یا نہیں وما ابر نفسی انن نفس لعمار تم بسو میں اپنے نفس کو آزاد نہیں چھوڑ سکتا کہ یہ امار بسو ہے اکثر برائیوں کا حکم دیتا ہے ہم نے کبھی اپنا جائزہ لیا ہمارا نفس زیادہ محلان نیکیوں کی طرف رکھتا ہے یا برائیوں کی طرف ہمارے لئے برائی کرنا آسان ہے یا نیکی کرنا آسان ہے بس آؤ اللہ سے دعا کرو کہ جس طرح تو نے قرآن میں کہا بچ سکتا ہے اس نفس کے امار بسو کے شعار سے تو وہی جس پر میرا رب رحم کرے آیا اللہ ہم پہ رحم کر صدقے میں کربلا کے رحم کر صدقے میں علی اکبر کے رحم کر صدقے میں قاسم و علی کر صدقے میں اس علم دار کے رحم کر کہ ہمارے نفس تو ہمیں کنچول حاصل ہو جائے اور معاول لغویات سے پاک ہو جائے اگر ہم باہر کو پاک نہیں کر سکتے تو اندر کو تو پاک کریں اور کتنا سخت سوال و جواب ہوگا ان حکمرانوں سے جن کے اختیار میں تھا اور ان اپنے اختیارات کو لغویات سے بچانے کے لئے استعمال کرنے کی بجائے لغویات کو پھیلانے کے لئے استعمال کیا بس آؤ دوستو یہ باتیں کرنا مجالس میں مناسب ہے یا نہیں بہت سارے لوگ خاموش ہیں باواز بلند سلوات اور پھر مجھے معاف کیجئے گا میں نہیں کچھ کہ رہا میری ذمہ داری ہے کہ وہ ہی کچھ کہ جو قرآن کہتا ہے اور میں کبھی دیکھتا ہوں کچھ لوگ ہم پہ تفسرہ کرتے مولی صاحب نے سخت پڑھے مولی صاحب نے آج سخت گال کر چھوڑی میرے عزیز اگر ذمہ دار ہوں لیکن اگر قرآن وہی کچھ کہہ رہا ہو تو تیرہ تیر قرآن پہ چلے نا مولوی پہ کیوں چلتا ہے ہاں یہ بات آسان ہے مولوی کو تیر مارنا آسان ہے قرآن کو تیر کا نشانہ بنانا ذرا مشکل ہے میں اصل حقیقت یہی ہے یہ میں قرآن کی عید پڑھ رہا ہوں یہی کہ ہم عن اللغو محرزون جو لغویات سے اعراض کریں وہ قد افلح المؤمنون ہے کس قدر اللہ نے ہم پر رحم کیا ہے کہ ہمیں ذکر کربلا جیسی عبادت اتا فرمائی ہے ذکر شہداء کربلا شہداء کربلا جیسی عبادت اتا فرمائی ہے علی اکبر جیسے جوانوں کا ذکر ہمیں اتا فرمایا ہے عباس جیسے جوانوں کا ذکر ہمیں اتا فرمایا ہے کتنے عظیم ہے ابو الفضل العباس مانگا ہے علی عباس اپنے اللہ سے یہی کہوں کس کس نے مانگا ہے مولا علی نے مانگا ہے اس وقت جب کہا اے میرے بھائی عقیل میں چاہتا ہوں مجھے ایک شادی کے لیے مشورہ دو کس خاندان کی کس خاتم سے میں شادی کروں جس کے نتیجے میں اللہ مجھے چند ایسے بیٹے عطا فرمائے جو بیٹے شجاعت میں میرے وارث ہو بس حضرت عقیل نے مشورہ دیا کتنا نیک بخت ہے وہ خاندان جس میں پلی ہے وہ جو بن گئی ام بنین ایک خاتون ہے پلی عمرون قیس کے گھر ہے لیکن آگئی ہے اور علی ولی کی امیدوں کا مکمل ترجمان بن گئی ہے جو چہتے تھے علی دے دیا ہے اللہ نے علی کو اس بی بی سے فاطمہ زہرہ سے مل گئے حسن حسین اور اس بی بی سے مل گئے چار بیٹے اور جب چلے ہیں حسین میدان کربلا کی جانب مدینہ سے تو چاروں جوان تھے چاروں کیونکہ نظر ایسا ہی آتا ہے یہ چار جوانیاں اکیس سے چونتیس سال کی عمر میں تھیں چھوٹے سے چھوٹا مل بنین کا چاند اکیس سال کی عمر میں تھا اور بڑے سے بڑے اب الفضل اب چونتیس سال کی عمر میں تھے اب ذرا بتا محسیت والد کے بتا محسیت والدہ کے سوچو کہ اکیس سے چوتیس سال کی چار جوانیاں حسین لے جا رہے ہیں کدھر کدھر جا رہی ہے یہ چار جوانیاں کیسے اجازت دے رہی ہے ماں ماں تو اپنے جوانوں کو حج پر بھیجتے ہوئے بھی رونے لگ جاتی ہے کسی اور جاتے ہوئے بھی دیکھ کر رونے لگ جاتی ہے خیر نال ونجے تے خیر نال ولے یہ تھا پیر ہوئی یہ تھا ہی خیر ہوئی یہ ہماری بزرگ بیویوں کی دعائیں ہوتی ہے ذرا دیکھ امم البنین نے ان چار جوانیوں کو حسین مولا کے حوالے کیسے کیا ہے خود مدینہ میں موجود چاروں جوان بیٹے میدان کربلا کی طرف جا رہے ہیں اور وہ وقت پھر کتنا سخت ہوگا جب عباس نے اپنی شہادت کی اجازت مانگنے سے پہلے اپنے ان تینوں ماجائے بھائیوں کو ایک ایک کر کے مقتل کی طرف بھیجا یہ کہہ کہ میرا دل چاہتا ہے پہلے میں تمہاری لاشوں کو دیکھوں تمہاری شہادت کے منظر کو دیکھوں اپنے دل کو تمہارے مسئیبت کے زخم سے زخمی کروں اور پھر میں خود راہ حق کی طرف جاؤ ازادار ایک گیا اس کا جنازہ اٹھا لائے دوسرا گیا اس کا لاشہ اٹھا لائے جب تین جوان بھائی ایک صف میں جنازے پڑے تھے اس وقت اب الفضل لباس مارگاہ امامت میں حاضر ہوئے اور کہا مولا لقد سہم تو مل الحیات اور میرا دل زندگی سے تنگ پڑھ چکا ہوا اب میرا دل زندگی سے تنگ پڑھ گیا ہے حلی میں رخصہ کیا میرے لئے اذن ہے کہ میں بھی اب چلا جاؤں ہائے ازاد ارہو بھائی وہ حسین مولا کے بھی تھے بھائی عباس مولا کے بھی تھے اور جہاں تک میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے معلوم ایسا ہوتا ہے بنی ہاشم میں سے جتنے شہید ہوئے ان میں سے سب سے پہلے شہید ہم شکل پیمبر علی اکبر تھے اور سب سے آخری شہید جو جنگلر کے شہید ہو سکتے تھے وہ اب الفضل العباس تھے جب تینوں جنازوں کو دیکھ لیا حالی میں رخصہ اب مجھے ازن ہے کتنے تابدار ہیں کتنے وفا شہار ہیں مقتل میں بھی نہیں جاتے مگر اپنے مولا سے پوچھ کے جاتے ہیں ازاداروں اگر دیکھیں تو تاریخ یہ بھی کہتی ہے اب باز کا وطیرہ تھا روز آشور اور عقل لگتی بات بھی یہ ہے کہ سارا دن امام حسین کے ساتھ ایسے رہے جیسے سایہ ساتھ رہتا ہے سارا دن امام حسین کے ساتھ ایسے رہے جیسے سایہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور بات بھی کچھ عقل لگتی ہے اتنا بڑا خطرناک ماحول اتنی بڑی ظالمان جنگ ہر طرف حسین مولا کے لئے خطرہ تھا تو بتائیے اس خطرناک اور خوفناک ماحول میں کیا عباس کا فریضہ نہیں مولا کی ساتھ ساتھ رہے جدھر مولا جائے ساتھ رہے اور اگر ساتھ رہے کہ یقینا ساتھ رہے تو جب علی اکبر کا لاشہ آیا تو عباس ساتھ جب قاسم کا جنازہ آیا تو عباس ساتھ گرزے کے سارا دل لاشے اٹھاتے رہے زخم کھاتے رہے اور پیاس کی شدت میں اضافہ ہوتا رہا اور آخر میں آکے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں دل زندگی سے تنگ پڑ گیا دل جینے کو نہیں چاہتا مجھے اذن ہو تو میں ان ظالموں سے اپنا انتقام لو مولا نے فرمایا اے میرے عباس انتقام سے پہلے شرب من الم ان کے لئے کچھ پانی تو مانگ لو معلوم ایسا ہوتا ہے بچوں کے دستے ہاتھوں میں خوشک پیالے اٹھائے الاتش الاتش الم الم کہتے ہوئے خیموں میں بھوم رہے ہوتے تھے ہاں میں گیولہ یاد کر لو میرے محترم ڈاکٹر صاحب اس میفل میں موجود ہیں ہم ان کے ساتھ ہم سفر تھے تہران سے ہماری بس کم کو جا رہی تھی بس کے ڈرائیور نے غلطی کی بس میں بس میں پانی تھا نہیں وہ کبھی ماں کو پگر تھا ماں پانی کبھی باپ کو پگر تھا ماں پانی اور ہم سب پیشان تھے کہتے تھے ایک گھنٹے تک بس قوم پہنچے گی نہیں اس بچے کو صبر دلائے تو کیسے دلائے اگرہ در ایک گھنٹے کے لیے اس بچے کہ پانی پانی نے ہم سب کو پریشان کر دیا اللہ جالے عباس کو کتنے پریشان اللہ جالے میرے آقا اسے لو کتنے پریشان خدا جالے ان ماں پہ کیا گزر رہی ہے جن کے سامنے بچے اس خیمے سے اس خیمے میں آ جا رہے ہیں اور مانگ رہے ہے پانی پانی عباس ان بچوں کے لئے پانی تو لاؤ گئے حضرت عباس پہلے پانی مانگا روایات کے مطابق پہلے مانی مانگا ظالم شرم نہیں آتی ہر ایک کے لئے راستہ کھلا ہے بند ہے تو اب ان رسول کے بچوں کے لئے پانی دو دو سنو گے جواب دینے والا شمر سامنے آیا یہ کوئی انتہائی خب سے باطن اور انتہائی زلط والا شخص تھا سنگ دلی میں انتہا کو پہنچا ہوا تھا کہتا ہے جاؤ عباس حسیم کو کہہ دو اگر یہ ساری زمین پانی پانی سے بھری ہوئی ہو اور وہ ہمارے قبضے میں ہو جب تک تم یزید کی بیعت نہ کرو گے ایک قطرہ پانی گھنہ دیا جائے گا حضرت عباس مسکرائے اس کے یہ جملات روایت کہتی ہے ایک چلو بانی گبر اور پھر اسے دریا میں پھینک دیا ایک شیر کہا کہا جاؤ میرا آقا بھی پیاسا ہو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیاسے ہو میرے لیے کیسے رواہ ہے کہ میں پانی پیلو شریعت سے پوچھو آیا شریعت عباس کو پانی پینے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے تو شریعت تو کسی پیاسے کو نہیں روک دی کوئی روزہ تو تھا نہیں کہ ہوتے عباس نہیں پسند کر سکتے اس بات کو کہ سکینہ بھی پیاسی ہو علی سگر بھی پیاسا ہو اور میں پانی پیوں پانی پھینک دیا مشکیزے کو پھڑا اور واپس پلٹے چاہا کہ یہ مشکیزہ پہنچ جائے لیکن ظالموں کا اعلان ہوا جانے نہ پائے یہ مشکیزہ خاندان اہل بیت کے خیموں تک ظالموں نے گھیرا اور ڈالا اب باس نے ان کا مقابلہ کیا اب مقابلہ بھی ہو رہا ہے مشکیزہ بھی بچ رہا ہے اور خیموں کی طرف جانے کی کوشش بھی جاری ہے اللہ آپ کو کربلا دکھائے اور آپ جائے وہ منظر دیکھے ایک جگہ آج بھی نشان معفول یہ وہ جگہ ہے جہاں اب باس کا بھائی آبازو کٹا تھا اب باس گزر رہے تھے خجوروں کے جھنٹ کے پیچھے سے چھپ کر حکیم امن سمبل سمبسی نے حملہ کیا تلوار کو بازو پہ مارا بازو کٹ کے دور جا گلا خون کا فوارہ عباس نے خون کی پروانہ کی مشکیزے کو اٹھا کر بائیں گندے پہ رکھا روانہ ہوئے ظالم نے ایک اور کمین گہ سے حملہ کیا بائیں بازو کٹا جب دونوں بازو کٹ گئے اے عباس کے رجد بلند ہوئے اگر تم نے میرے بازو گاڑ دیے ہے تو کیا ہوا میں تھی وہ یہ جس کے دونوں بازو کٹ جائے وہ مشکیزہ کیسے سبھالے جو مشکیزہ کیسے سبھالے روایت یہاں جی منظر بہن کرتی ہے کہ حضرت عباس نے گرتے ہوئے مشکیزے کے تسمے کو اپنے دانتوں سے پکڑا دانتوں سے پکڑ کے مشکیزے کو جھٹکا دیا مشکیزہ گود میں رکھا اپنے بدن کو مشکیزے کے اوپر ڈالا کسی طرح مشکیزہ بچوں تک پہنچ جائے ہاں ازاداروں دفاع کر نہیں سکتے اپنے بدن اقدس کو مشکیزے پہ رکھا ہے چاہتے ہیں کہ یہ مشکیزہ بچ جائے لیکن تیروں کی برسات شروع چکی تھی روایت کہتی ہے اتنے تیر لگے حضرت عباس کے بدن پر کہ آپ کا بدن کل خن فز اس پرندے کی طرح ہو گیا جس کے اوپر سارے پر ہی پر ہوا کرتے حضرت عباس ان تیروں میں تھے کہ ایک تیر بڑا سخت آیا جس نے مشکیزے کو سراخ کیا مشکیزے سے سراخ کے ذریعہ پانی ابلہ اب سنو کہ کیا ہوا وہ جس کے دونوں بازو خون کے فوار ابل لہے تھے وہ جس کے بدن پہ تیر ہی تیر تھے اور خون ہی خون تھا اس وقت تک عباس نے کوئی اگلا متعصر مقام نہیں دکھایا لیکن جب پانی بہنا لباس معلوم ہوا اپنا خون اتنا پیارا نہ تھا جتنا مشکیزے کا پانی محبوب تھا ہائے 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 سکینہ ہائے ہائے پیاسو کتنی محبت ہے تم سے عباس کو لیکن مشکیزے کا پانی ختم ہوا عباس کا دل ٹوٹ گیا خیموں کو جانے کی روش چھوڑ دی اپنے آپ کو قوم اشکیہ کے حوالے کر دیا اب بازو ہے نہیں ظالموں نے اپنی مرضیوں کے حملے شروع کیے کسی نے تلوار ماری کسی نے نیزہ مارا کسی نے کوئی اور حربہ استعمال کیا ایک نشانہ کئی نشانہ بنانے والے ابھی زین سے نیچے گرنے نبا ہے زین نہ چھوڑی پوچھو کہ آخر زین کب چھوڑی تو روایت کہتی ہے ایک ظالم آیا جس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز تھا اس ملون ادلی نے اب باز کے سر اکدس کا نشانہ لیا سر پھٹا اب باز زین سے زمین کی طرف جانے لگے آواز عیو حسین آخ 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 میرا سلام ہو یہ سلام یہ سلام جو شہادت گاہ سے بلند ہوتا تھا اور الودائی سلام کی ایسیت رکھتا تھا یہ مولا کے لیے بڑا سخت ہوا کرتا تھا مولا کے لیے بڑا سنگین ہوا کرتا تھا یقینا ہر شہید کا سلام الودا اگر سخت تھا تو بتائیے ابباس کا سلام کتنا سخت ہوگا اب الفضل ابباس کا کتنا سخت ہوگا ازاد آرو بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں ادھر سے ابباس کا سلام آیا ادھر سے تیرے آقا نے اٹھنا شروع گیا بڑے لیکن آواز آ رہی تھی آل لِل گسرت ظہری وَقَلَّت حیلت ہائے ہائے میری کمر ٹوٹ گئی ہائے میری کمر ٹوٹ گئی آواز آرو بس ایک جملہ پوچھتا ہوں اے ابباس اے مومن مجھے اتنا بتاؤ جس ابباس کی شہادت نے امام حسین کی کمر کو توڑ دیا اس نے زینب قبرہ پہ کیا اثر کیا ہوگا کتنا سخت ہے کتنا سخت ہے آخری جمعہ یہ بھی عرض کرتے کہ ساتھ اتاصل کر دو ذرا پوچھئے اس بی بی کا کیا حال ہے جس کے چاروں جوان بیٹے کربلا تھے اس بی بی کا کیا حال ہے جس کی چار جوان یا میلان کربلا میں بی بنیل کے متعلق روایت موجود جب چاروں جوانوں کی شہادت کی خبر آئی بی بی آج بھی جنت البقی میں سوئی ہوئی ہے اللہ ہم سب جنت البقی کی زیارت نصیب فرمائے راوی کہتے ہیں وہ بی بی جنت البقی کی قبروں میں جا بیٹھ تھی اور بین کر کہتی لوگو اب مجھے ام البنین نہ کہا کرو اب مجھے ام البنین نہ کہا کرو تب تک ام البنین تھی جب تک میرے بیٹے موجود تھے اور جب وہ روانہ ہو گئے تو میں ام البنین نہ رہی اے سیر گریہ اور ماتم ہوتا روایت کہتی ہے مروان جیسا سنگ دل خبیص بھی ام البنین کی ان مسئیبت زدہ الفاظ کو سن کر وہ بھی رونے پہ مجبور ہو جاتا ازاد آرہو بس آخری جملہ یہ ہے اے اللہ صدقہ ام البنین کی ان چار جوانیوں کی شہادت کا جنت البقی کو آباد فرما اور ہمیں جنت البقی کی آبادی کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما آج تو صورت حال یہ کہ دور سے مومنوں کو روک دیا جاتا ہے قبر ام البنین کو نزدیک جا کے سلام کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی خدا وند تعالی ہمیں ان مقابر عزمہ کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کو زیارت سے شفیق فرمائے اللہ لعلت اللہ علی قوم الظالمین اللہ ربنا تقبل من اللہ اللہ مقصد حاجاتنا وحاجات البانیان بحق محمد مالی تو موسیقی موسیقی